نظرین ایشا کپ دو دار تیس میں موسم کی خرابی کے باعث پاکستان اور بھارت کا اگلا میچ ہمبنٹوٹا منتقل کرنا کا فصلہ کیا گیا ہے پاکستان اور بھارت کے دمیان سپر فور مریلہ کا میچ دس سبتمبر کو کولمبو میں شیڈول ہے تاہم بارش کی پیشگوئی کی وجہ سے کولمبو میں میچ متاثر ہونے کا خدشہ ہے اس سے قبل پارکیلے میں بھی بارش کی وجہ سے پاک بھارت میچ نہیں ہو سکا تھا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا تھا ذراعہ کے مطابق کولمبو میں شیڈول تمام میچز ہمبنٹوٹا منتقل ہوں گے سپر فور مریلہ کا آغاز نو سپتمبر سے ہوگا جبکہ ایشا کپ کا فائنل بھی کولمبو میں شیڈول ہے دوسری جانے پاکستان کرکر بورڈ کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیرمن زکاہ شرف نے ایشن کرکر کاؤنسل یعنی ریسی سی کے صدر جہ شاہ سے ایشا کپ کے حوالے سے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ سلنکہ میں مزید بارش ہوگا امکان ہے پاکستان میں بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے اسی لئے میچ پاکستان منتقل کرنے کے بارے میں سوچیں انہوں نے کہا ہے کہ ایشا کپ ایک بڑا ٹورنمنٹ ہے بارش کی وجہ سے اس کو متاثر نہ کیا جائے جیشا نے زکاہ شرف کو جواب دیا ہے کہ ہم صورتحال پر غور کر لیتے ہیں ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے خدافیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا